یہ بات قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی اس دنیا میں واپس نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے ایسا کر دیتی ہیں اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا اسے قبر سے آواز آئی مجھے نکالو میں زندہ ہوں جب اس آدمی نے ایک دو مرتبہ آواز سنی تو یوں محسوس کیا کہ شاید یہ میرا وہم ہے کوئی آواز نہیں آرہی مگر جب مسلسل اسے یہی آواز آئی اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ قریب کسی قبر سے آواز آ رہی ہے تو وہ ڈر گیا اور بھاگتا ہوا ایک بستی میں گیا وہ آدمی بستی میں گیا اور سارا ماجرہ بستی کے لوگوں کو بتایا اور ان لوگوں کو کہا کہ تم بھی چلو اور وہ آواز سنو چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے انہوں نے بھی یہ آواز سنی اور وہ مسجد امام کے پاس چلے گئے اور تمام کہانی کہہ ڈالی قبر سے مردے کی آواز آ رہی ہے اور میں زندہ ہوں تو امام مسجد نے کہا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکالو پھر وہ تمام لوگ قبرستان گئے اور جا کر قبر کھول لی قبر کا پھٹا ہٹایا اور دیکھا وہاں عورت بیٹھی ہے اور اس کا کفن گل جکا ہے وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے کپڑے گھر سے لے کر آو چنانچہ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے اس کے گھر پہنچے اور اس کے کپڑے لے آئے اس عورت نے کپڑے پہنے چادر اوڑی اور باگتی ہوئی دوڑتی ہوئی اپنے گھر کو آگئی اور اندر سے کنڈی لگا لی اب جو لوگ قبرستان آئے ہوئے تھے وہ دوڑ کے اس عورت کے گھر پہنچے ان لوگوں نے دستک دی کنڈی کھولو اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں مگر کمرے میں وہ شخص داخل ہوں جنہیں مجھے دیکھنے کی تاب ہو اب سب لوگ اندر سے ڈر رہے تھے دو تین اندر جانے پر رضامت ہو گئے اور کہنے لگے تم کنڈی تو کھولو ہم اندر آئیں گے پھر اس عورت نے کنڈی کھول دی اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا ان لوگوں نے دیکھا کہ عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے وہ صرف ایک خالی کھوپڑی ہے نہ اس پر بال ہے نہ اس پر کھال ہے بلکل خالی ہڈی ہے لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے تو اس عورت نے جواب دیا جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا پھر اس نوچنے کے نتیجے میں میرے بال کے ساتھ ساتھ میری خال بھی اتر گئی اس کے بعد اس عورت نے اپنا مو کھولا لوگوں نے اس کا مو دیکھا تو بہت ہی خوفناک ہو چکا تھا سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا نہ اوپر کا ہونٹ تھا نہ نیچے کا ہونٹ تھا اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے پھر اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں کھولی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی اولیوں میں ایک ناخن نہیں تھا لوگوں نے پوچھا تیری انگلیوں کے ناہن کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور مردہ ہو گئی چنانچہ ان لوگوں نے اس عورت کو دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا پیاری بہنوں اللہ کو یہ عبرت دکھانے مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا بے پردہ ہواتین اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور ان گناہوں سے توبہ کر لیں